اسلام علیکم ارواد دیس ہے اسلام بھٹی یہاں وچھیں ہوں بھٹی بلوگز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور میں تھوڑا خیریت سے نہیں ہوں اس وجہ سے کیونکہ میرے والد صاحب والدہ کا خواب نہیں آرہا تھا وہ دونوں سکھ ہیں دعا کریں وہ جل سے جل سکھ یاب ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں وہ تھوڑی میرے وجہ سے بھی پریشان ہیں کیونکہ ادھر آگے مجھے کچھ ایسی میرے ساتھ پروگلمز ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور شاید وہ آپ کو ہلپ کر سکیں یا دبائی جب آپ آتے ہو تو آپ کو کونسی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں اور جو ایجنٹ آپ کو بولتا ہے اس لیے کیا بولا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ساری آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے میرے والد اور والدہ کے لیے تھوڑی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جل سے جل سیند تندرستی عطا فرمائے اور وہ دوبارہ بنایا ہے میں ان کے لیے بھی تھوڑا ٹینس ہوں کیونکہ آج کل وہ ٹھیک نہیں رہے ان کی تو بیچ سیٹ نہیں ہے میں نے سوچا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہے میں ایک تھوڑا نائن منٹس کا ٹین منٹس کا کوئی نا بھی بلوگ دے بھی یا کروں گا میں اس مجھے سے نہیں آرہا تھا کیونکہ ادھر ٹریننگ چل رہی تھی اور ٹریننگ کے بعد یہ پرابلم ہوئی کہ ٹریننگ کے بعد میری جوب چینج ہوگی جو ٹریننگ کی وہ جوب نہیں ملی بس اس وجہ سے تھوڑا میں ٹینس میں تھا کافی زیادہ ٹینس میں تھا بہت میں اس سے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ جس کمپنی مجھے بیچ جا تھا میں ساتھ کیا ڈیفکلٹیز ہیں میں ساری آپ سے شیئر کرتا ہوں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے چلتے ہیں باہر رات پر دو بجے کا ٹائم اور مجھے نمی نہیں آرہی ہے اسی وجہ سے کیونکہ یہ جوب کا جو پروسیجر ہے بہت عجیب چل رہا ہے ٹینسیں گھس گئی ہے تو باہر چلتے ہیں ہندیرے میں جائے کی بات کر دیں رات پر دو بجے ہیں باہر میں کبھی نہیں مجھے کیا کہ ملا کی ہے سب کو کہ باہر نہیں جانا موبائل سنیچ کر لیتے ہیں تو موبائل چھین لیتے ہیں پیسے بگر بھی چھین لیتے ہیں دوبائی میں یہ آریجی نیچے اور یہاں بیٹیو بنانا لاؤ گئی پھر بیٹیو بنانا لیتا ہوں میں باہر جانا تھا آپ کو بتایا باہر نہیں جا سکتا کیونکہ میرے بیگ میں میرا ٹی جی آئی ڈی نہیں تھا باہر سیکیورٹی گار نے پوچھا ٹی جی آئی ڈی دکھاؤ پھر باہر جاؤں وہ میں اوپر کمرے میں بھول گیا پھر کبرٹ کے اندر تو میں نے سوچا کہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں یہ ہے ڈائننگ ہال میں بیٹھ کے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ میں ادھر آیا تھا جس ویزے پہ آیا تھا جس کمپنی کے طرح آیا تھا وہ سارا آپ سے ڈسکس کرنا اور آپ کو بتانا کہ ادھر کیا حال ہیں کیا پرابلمز ہیں کیسے کرتے ہیں ایجنٹ کیا کرتے ہیں سو میں نے پاکستان میں تقریباً کوئی دس سے بارہ انٹرویوز دیئے تھے جس میں کوئی پانچ سی انٹرویوز سات انٹرویوز میں کلیر ہوا تھا اور میری جوب کے لئے انہوں نے آفر لیٹر مجھے بولا تھا آفر لیٹر سائن کرو میں نے آفر لیٹر سائن کیا بٹ مجھے جوب نہیں ملی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ کا ویزہ نہیں آیا لاسٹ میں میں نے تنگ ہو کے بولا کہ ٹھیک ہے آپ بھی اور اپلائے کردے ہیں کسی اور کمپنی میں چلا گیا انہوں نے کہا آپ بھی اپلائے کردیں دوست نے بولا تھا پہلے ایک کمپنی کے دونے دوسری کمپنی کے پاس گیا ان سے بھی اپلائے دیا پھر جو پہلی کمپنی تھی جن کے پاس میں جا رہا تھا انہوں نے بولا کہ ویزہ آگیا آپ کے لئے آپ کی جوب ہو گیا میں بہت خوش میں نے کہا وہاں پیسے آئیں گے پیسے کماؤں اور آپ کے ساتھ بلوگ بھی بنایا آپ نے پہلے بھی میرے بلوگ دیکھے ہوں پھر میں آیا جی دوبائی ٹکٹ کروائی اور دوبائی آگیا ادھر جو کمپنی ہے اس میں 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 نے تریننگس لیں کمپنی حکومت کی کمپنی ہے ویزہ اور ٹکٹ فری ملتا ہے ہمیں جو ایجنٹ وہ بھدو بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پیسے لگتے ہیں بہت ادھر آکے پتا چلا ہے ہر چیز فری ہے ویزہ اور ٹکٹ بلکل فری ہے فری اف کونسٹ ہے تو یہ بات تو پہلے ہوگا پھر میں نے ٹویننگس کی پھر میں جوب لگی تو میرا کونٹریکٹی چینج ہے انہوں نے کہا جس جوب پہ آپ آئے ہو وہ کونٹریکٹی نہیں جس جوب میں میں آیا تھا اس سے سیدھ ہی انہوں نے مجھے لوڈرز میں ڈالتے ہیں جو سکائے کارگو لوڈرز سو مجھے سیدھا انہوں نے میرا جو ٹریڈ تھا وہ چینج کر دیا انہوں نے کہا اس میں جوب نہیں ہے تو وہ صرف ایک ہی جگہ جوب ہے جس میں آپ جوب کر سکتے ہو وہ ہے جی سکائے کارگو لوڈر میں تقریباً کوئی چھ سات دن پانٹینیوسلی گیا وہ ایسا ہارڈ ورک تھا کہ جیسے چار مزدور ایک ہی کام کر رہے ہوں سمجھ رہے ہو پاکستان میں مطلب چار مزدور ایک ہی کام کر رہے ہیں یہ سکائے کارگو لوڈر میں ہوتا ہے بارہ گھنٹے کی دیوٹی ہے ادھر سے ڈیڑھ گھنٹہ جانے گا اور ڈیڑھ گھنٹہ آنے گا مطلب میں فس گیا میں ایسا فسا کہ انہیں بولا کہ ادھر کام نہیں کرنا میں جس جوب میں آیا ہوں مجھے اس میں ڈالتا انہوں نے کہا اس میں نہیں ہے آپ کو کئی اور کوشش کریں گے آپ کا ہو جائے بڑھ اس میں کام کر رہا میں اب کام نہیں کر رہا ایک دو دن ہوئے ہیں میں نہیں جا رہا کام پر اور میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں نے پیچھے کال کی جس ایجنٹ کے تھروں میں آیا ہوں پہلے تو انہیں میسیجز کی انہوں نے کہا پانچ دن کرتے ہیں چھ دن کافی دن انہوں نے گزار دی اس کے بعد ان کو پھر میں نے کال کی انہوں نے نئی اٹینڈ کی پھر میں نے اپنے فادر کو بھیجا اور فادر جا کے ان سے آپ کو پتا ہے بحث ہوتی ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری انہوں نے کی کہ آپ نے جس جوپ پہ بھیجا وہ کہتے ہیں جی اس بندے کی گلتی ہے مطلب میری گلتی ہے تو اس میں تھوڑی میری تو اس میں تھوڑی میری مسٹیک آتی ہے وہ مسٹیک یہ آتی ہے کہ مجھے انہوں نے بولا تھا کہ آپ اس کانٹریکٹ پہ سائن کر دو میں نے صحیح سے پڑھا بھی نہیں اس میں سکنیچر کر دیا اور وہ تھا جی لوڈر کا لوڈر کا مطلب آپ نے لوڈر میں آپ سکائے کارگوں میں کام کرنا چاہتے ہیں سو میں نے پورا کانٹریکٹ نہیں پڑھا تھا میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہے کر دیتے ہیں سکنیچر کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا جوپ ٹائٹل چینج ہے آپ کو جوپ یہی ملے گی لیکن عارضی طور پہ آپ یہ کام کریں انہوں نے کام صحیح سے سمجھایا نہیں اور کام پہ میں گیا اور حالت میری بری ہو گئی میں نے کچھ دن کام کیا مجھ سے کام نہیں ہوا کیونکہ بندے کی جو بیک بون ہے وہ جواب دے جاتی ہے اور میری بیک بون جواب دے گی اب میں اس میں کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوں نہ ہی میں نے جانا ہے کیونکہ جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اب مجھ سے اس میں کام نہیں ہو رہا ایک بندے کا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں اس سے بڑھ کے نہیں کرتا ایک مزدور ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے اس سے بڑھ کے نہیں ہوں میں نے کہا تین چار مزدوروں بھائی اور ہم مزدور کو بھی نا ٹھنڈا پانی دیتے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں اتنے زیادہ جو لڑکے ہیں کام کر رہے ہیں وہاں پر کہ وہ پانی بھی دسپینسر میں گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے ویرہوس ہے اور پنکھیں لگے ہیں کوئی ایسی ایسی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے مطلب بس بند ہوگی جسے کہتے ہیں نا بند ہوگی وہ والی بند ہوگی کام ہی نہیں ہوا مجھ سے ایجنٹ کو کال کی سنتا نہیں ہے ادھر بہت سے لڑکے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو براہ کرم جب آپ ادھر سے آتے ہیں تو یہ سوچ کی آیا کریں کہ میں کس ویزے پہ جا رہا ہوں مطلب آپ کا ویزا کونس ہے آپ کی ڈریٹ کونس ہے اور آپ کی پے کتنی لگری ہے اور ادھر کتنے گھنٹوں کا کام ہے ادھر کھانا کیا دیں گے اور ادھر خرچہ جو بولا تھا مطلب مجھے ایجنٹ نہیں بتایا کہ ادھر بہت مہنگ ہے ادھر مطلب کھانا بہت مہنگ ہے تو ادھر مطلب چار پانچ سو درم تو کھانے پہ چار سو درم لگ جاتے ہیں اور اپنا جو ٹرانسپورٹ ہے اگر کئی گھومنے بغیرہ جاؤ تو چھ سات سو آٹ سو درم ایزی لگ جاتے ہیں تو یہ ایجنٹ نہیں بتاتے ہیں تو اگر سیلری آپ کو ملتی ہے پندرہ سو درم اس میں چھ سات سو درم کار دیں آپ کو نو سو درم بچے گا یہ بھی دیکھیں اگر آپ کو ہزار درم ملتی ہے تو سوچیں ایک ہزار درم میں آپ کا کیا ہوگا چار سو پانچ سو یوز کر لیا پانچ سو درم کوئی اٹھائیس ہزار روپیہ بنتا ہے اس سے کیا کروگے پاکستان بھیج ہوگے اتنے پاکستانی در اتنے کام کرنے کے لیے آئے ہوگے اور کوشش کیا کرو کہ ہوتل میں کہ ہوتل میں جہاں آپ کا کچھ پیسے اچھے بن سکتے ہیں سولہ سو ستارہ سو دو ہزار میری اچھی سیلری انہوں نے بتائی دی بٹ انہوں نے اس کی ہاف سے ہاف بتا دے کہ میری اتنی سیلری بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کی اتنی سیلری لگنی ہے اس وجہ سے میں جوپے نہیں جا رہا میں ادھر بیٹھا ہوں میں نے کہا میں جس میں آؤں اس میں کام کروں گا اور کچھ دوستوں کو بھی بولا کہ آپ کوشش کریں کہ میرا کچھ ہو جائے مطلب ان کو میں نے پرنی سی وی بغیرہ سنڈ کی وہ بھی کوشش کریں گے کہ مجھے کہیں جوپ مل جائے بٹ ادھر اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ اب سکائی کارکو میں اس وجہ سے مجھے ڈالا کہ ادھر لڑکے بہت کم ہوتے ہیں ادھر لوگ کام نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹف ہے ہم نے کام نہیں کرنا مطلب اب غلط بات نہیں بتا سکتے آپ مطلب دوبائی کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا سکتے ہیں میں دوبائی کے بارے میں نہیں کہا رہا ہوں کمپنی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ والی چیزیں آتی ہیں کمپنی اچھی ہیں بہت اچھی اچھی ہیں جوپز ہیں یہ تب ہی آپ اوپر جا سکتے ہو جب آپ ادھر تین سال چار سال لگاؤں تو آپ تین سال اگر ایزا لوڈری کام کرو گے آپ تو چگدی بن جاؤں گے چگدی سمجھے تو بلکل کمزور بچہ سوگو بن جاؤں گے تو اس وجہ سے آپ نے جب بھی آنا ہے دوبائی میں دیکھیں کون سی کمپنی ہے کیسی کمپنی ہے کتنے پیسے لے رہی ہے کتنے پیسے دے گی آپ کے کھانے کا گھرچہ سارا کچھ سو سمجھ کے دوبائی آیا کریں گے ایونکہ آپ سو دیا رہا اگر آپ یورپ جاتے ہیں وہاں کا حساب ہو رہا ہے ادھر گم ہو جاؤں سارا چکر ادھر ہو رہا ہے ادھر آپ کامپنی کے ہو آپ کو کہیں گے ڈپورٹ ہو جاؤں اب میرے پاس چانس ہے بولا ہو ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ کر دیں میرا ویزا شاید چینج کر دیں جوپ چینج کر دیں اگر نہیں کرتے اگر نہیں ہوتا میں دس دن پندرہ دن دیکھتا ہوں تو پھر ایک ہی آپشن ہے وہ ہے واپس جانے کی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ سیڈ ہوں بہت پریشان ہوں کہ بندہ اتنے پیسے لگا کے آتا ہے ماں باپ کی اتنے پیسے لگاتا ہے اور پھر بھی کچھ ادھر آ کے کرتا نہیں ہے کچھ گین نہیں کر پاتا تو بہت افسوس کی بات ہے اور الٹا اب آپ کو پتا ہے اگر میں جاتا ہوں ٹکٹ وغیرہ بھی لینی پڑے گی سارا پروسیجر ہوگا میں اس وجہ سے پریشان ہوں ادھر انہوں نے مجھے سیلری نائن ہنڈرڈ کے قریب مطلب اس سے بھی نیچے بولی ہے میں کیا آپ کو بتاؤں جس سے میرے خرچے پورے ہوں گے اور میں پاکستان کیا بھیجوں گا اگر میں ادھر ہی بیٹھ کے پاکستان میں کام کر لیتا صحیح سے سو ادھر اچھی ہرنگ ہو جانی تھی میں نے کہا دبائی جانا ہے دبائی جا کے زیادہ پیسہ کمائیں گے اور کمالی ہے پیسہ دبائی سے یہی چیزیں ہیں ایجنٹ بہت بغیرت ہیں بہت اچھے بھی ہیں پاکستان بہت بہت اچھے ایجنٹ ہیں لیکن بہت ایسے ہیں جو بھیج دیتے ہیں جن کو کوئی لنک نہیں آپ کس کام پہ جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو بس ویزا ادھر سے ویزے آئی جائیں آئی جائیں بھئی ویزے آ رہے ہیں ویزے دڑا دڑ مل رہے ہیں انہیں کیا ہے کمپنی ویزے دے رہی ہے اور وہ پیسے لے کے اگر میرے ادھر سے فری زون کمپنی ہے فری ویزا فری ٹکٹ لیکن میں نے ہر چیز کے پیسے دیئے سو اب میں واپس جا رہا ہوں ہو سکتا ہے چلا جاؤں میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہے اگر میرے ادھر اچھی جوب نہیں لگ جاتی ہے اچھی میں یہ سٹینڈرڈ کی جوب نہیں دیکھ رہا ہوں نورمال ہی دیکھ رہا ہوں اگر کہیں لگ جاتی ہے یہ لوڈر سے تو اچھی دیکھ رہا ہوں لگ جاتی ہے تو میں ادھر ہی کام کروں گا اگر نہیں تو بہت ہی مجھے عجیب لگ رہا ہے آگے پاکستان میں کچھ پلانز ہیں کہ ادھر جوب کریں گے ساتھ میں بلوگنگ گیرا کریں گے پاکستان میں اپن ہے ہر چیز مطلب جہاں مرضی کیمرہ یوز کر سکتے ہو لیکن دبائی میں نہیں ہے مطلب پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ گھوم سکتے ہو پھر سکتے ہو ہٹیل سکتے ہو دکھا سکتے ہو جو بندہ ادھر سے جب آتا ہے بندہ کہتا ہے آؤٹسٹینڈنگ دبائی ایسا دبائی اچھا آؤٹسٹینڈنگ ہے دبائی گھومنے کے لیے پیسہ لگاو اور گھومو انجوئے کرو لیکن جب کام کے لیے آئے ہو کام کے لیے آپ کو سٹرگل بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے میں بھی سٹرگل کرنے کے لیے آئے ہو کہ میں سٹرگل کروں گا آگے بڑھوں گا بٹ میری جو بھی ایسی جگہ پہ لگا دیا گئی ہے جہاں میں سٹرگل نہیں کر سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا بہت ہی ٹف ہے میں نے بولا ہے وہ ہے جی سکائے کارگو لوگ ہیں تو مجھ سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے باقی میرے بھی جو بہن بھائیں جتنے بھی ہیں لڑکے ادھر آتے ہیں کام کرنے کے لیے اور وہ براہ کرم سکائے کارگو کے ویزے سے تھوڑی کو ریز کریں اور کسی قسم کا ویزہ لیں اور ادھر آئیں آپ کو جو ایجنٹ بولے گا آ گیا ویزہ آپ کا واہ مبارک مٹھائی کھلا مٹھائی کھلای بارہ سو کی میں نے اسے مٹھائی سب سے مہن کی آپ نے چینج کیا باقی ادھر جتنے بھی لڑکے ہیں کوئی ہزاروں کی تعداد میں بڑے لڑکے انہوں نے بھیجے ہیں جن کا ٹریڈ چینج کیا تو وہ کہتے ہیں اب میں ان کی ویڈیوز بنا کے انہیں سینڈ کرتا ہوں تو انہیں مرچی لگ جاتی ہے وہ کہتے ہیں آپ رپورٹر بنے ہو تو رپورٹر ہی بننا اور کیا کرنا ہے جب ادھر ایسا وہ محول بنائیں گے بندوں کو تنگ کریں گے تو ابھی ان پہ پیسے لگائیں ابھی ان سے پیسے بھی نکلوانے مشکل ہیں تو اب مجھے پتا ہے وہ پیسے بھی نکالیں گے ایک مرتبہ ایجنٹ کو دے دیئے وہ رکھ لے گا سنبھال کے اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے موں میں وہ ہی ٹھوسے گا ٹھیک ہے ہم نے تو حلال کی دییا لیکن وہ حرام کی بنا کے کھائے گا سو میری یہی گزارش ہے کہ ادھر آئے سارا سوچ سمجھ کے آئیں باقی جو ہے جی میں نے یہ کہنا تھا اب سے میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی چھوٹا سا بلوگ بناوں باقی میرے موم ڈیڈ کے لئے پریٹ کریں وہ جل سے جل سے صحیح گیاب ہو جائیں موم ڈیڈ اللہ تعالی آپ کو صحیح والی لمبی زندگی دیں اور بی بی میں آپ کو مس کرتا ہوں سب کو مس کرتا ہوں مس اتنا نہیں کر رہا کہ میں پاکستان اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں پاکستان آنا چاہ رہا ہوں پاکستان نہیں آنا چاہ رہا میرا مینڈ سیٹ یہ ہے کہ مجھے اچھی جوب ملے اور میں ادھر کر سکو ہوں یہ لوڈر میں نہیں آنا چاہیے یہ لوڈر میں بہت 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 براہ آنا ہے اللہ تعالی آپ کو ہمارے سر پہ ایسے ہی سلامت رکھیں ہماری عمر بھی موم ڈیڈ آپ کو لگ جائے اور جتنے ہی میرے فرنڈز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی کامیاب کریں اپنی اپنی جگہ سٹے بلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ اور آپ کو بھٹی صاحب جل دکھائی دیکھیں اللہ آپ